موسیقی ملو کیا بر رام چندر مبوان کی جائے ہو جائے ہو تیتیس کروڑ دیوی دیوتا ہوں کی ہیلو ایبری وان کیسے ہو آپ سبھی حاپ فول ہیں آپ سبھی سوستور مست ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں میں بھی بلکل مست ہوں یہاں پر ہماری چل رہی ہے ویٹ لوز جرنی تو سترہ سے اٹھارہ کلو میں نے اپنا ویٹ لوز کیا ہے کیسے کیا ہے کیا فارمولا میں نے اپنایا ہے کیا کیا مجھے کرنا پڑا تو وہی جرنی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ والا میرے کو کیا ہے میں چھوٹا سا پریچائے اپنا دے دیتی ہوں مجھے کیا ہے جو ہے ڈائیوٹیز ہے تھائرائیڈ ہے بی پی ہے بی بارہ ہے ویٹامین ڈی کی کمی ہے اور ہر دو سال میں مجھے پتھری ہو جاتا ہے اور کندے میں نسوں کا گچھا بنا ہوا ہے جو میرے کندے سے سٹارٹ ہو کر اب ہپس پہ ہوتا ہوا پیر تک پہنچ گیا ہے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے آدھے حصے میں میرے بہت زیادہ درد رہنے لگ گیا ہے اور یہاں پر یہ جو کلپ چل رہی ہے ساتھ میں یہ سب ہی ویٹ لوز میں میں نے یوز کریں وہی چیزیں ہیں تو وہ آپ دیکھ ہی رہے ہو سب کی کیا کیا ہے اور میں بتا دیتی ہوں میں جائپور راجستان کی رہنے والی ہوں پنک سیٹی جائپور میرا نام مدھوبالا سوامی ہے میں شوشل ورکر ہوں مناری شکتی کیلئے بھی سیلیکٹ ہوئی تھی اور میں فائف سبجیکٹ سے پوسٹ گریجویٹ ہوں یعنی میں نے پاس سبجیکٹ سے ایمے کیا ہے اور پندرہ سے سولہ کورس میں نے کر رکھے ہیں اور میرے یہاں پر کئی پرکار کی کلاسز چلتی تھی جو میں نے کورونا میں بند کر دی اب پھر سے سٹارٹ کروں گی یہ میرا چھوٹا سا پریچائے ہے اب میں بتا رہی ہوں یہاں پر کہ میں جوس لیتی ہوں سب سے پہلے آپ کو صوبہ ہے ایک گلاس میں آدھا نیمبو نیچوڑ کے آپ کو پینا ہے اس میں آپ کو شوگر ایڈ نہیں کرنا ہے آپ ہے نا اس میں گوڑ ایڈ کیجئے یا آپ شہد ایڈ کر لیجئے سہد آپ کو گرم پانی میں یوز نہیں کرنا ہے نئی تلاب کی بجائے 물�ının کیونکہ گرم پانی میں یوز نہیں کیا جاتا سہد گرم چیزوں میں اپیوگ میں نہیں لیا جاتا ہے اس کے بعد میں اگر آپ thairide کی گولی کھاتے ہو اگر آپ کو thairide ہے تو آپ thairide کی گولی کھائی لے لیجئے اس کے بعد میں آپ جو جوس پیتے ہیں ترفلا والا وہ لے لیجئے آپ کو پینا ہے تو یا ایلو ویرہ آوالا اور کریلے کا جوس آتا ہے جامون کا جوس آتا ہے آپ کی چھو جو آپ جوس لے سکتے ہو اس کے بعد میں آپ رات کو سیاہ سیٹس بھگو دیجئے پانی میں یہ دیکھیں یہ سیاہ سیٹس ہے تو یہ فول کے اتنے ڈبل ہو جاتے ہیں گائز کچھ باہر آواز آ رہی ہے سوری تھوڑا ڈسٹروبینس ہو رہا ہے باہر ڈھول بج رہے ہیں گائز پتہ نہیں کائے کے رکنے کا ویٹ کروں گی تو اور لیٹ ہو جاؤں گی ویس آور کرتے ہیں نا تب ڈسٹروبینس ضرور ہوتا ہے چلیے کوئی بات نہیں آپ کو اویڈ کیجئے گا دھیان مات دیجئے گا اور سیاہ سیٹس آپ کو رات کو بھگو دینا ہے یا پھر دو تین گھنٹے پہلے اس کو پانی میں بھگو لیجئے پھر آپ چاہو تو اوٹس آئس کریم دلیا کھچڑی کسی کے بھی اندر اس کو ملا کے فلودہ وغیرہ میں ملا کے آپ اس کو پی سکتے ہو میں پلین ہی پیتی ہوں اور پلین آپ کو ہے نا رات کو ہے نا اس کو گلانا جرور ہے نہیں تو کئی ویکتیوں کی اس سے موت بھی ہو چکی ہے کیونکہ یہ اپنی سائز سے دس بیس گنا بڑھتا ہے پھولتا ہے یہ پھر آتوں میں جا کے یہ پھولتا ہے نا تو آتوں میں رکاوٹ ہو جاتی ہو اور اس سے موت ہو جاتی ہے تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد میں آپ کو ناستہ آوائیڈ نہیں کرنا ہے آپ کو سوجی سے بنا ناستہ آپ کو کام میں زیادہ لینا ہے کیونکہ سوجی پچھنے میں ہے نا بہت ایزی ہوتی ہے ہلکی ہوتی ہے ایڈلی سامبر ہے نا کھماڑ کچھ بھی بنا لیجیے آپ اور ایڈلی کا ہے نا آپ سبجی اس میں ڈالی ہے خوب ساری اتھپم بنا سکتے ہو پلاو کیا کہنا سوجی کا ہے نا پلاو جیسا آپ اپما بنا سکتے ہو ہے نا تو اس کو چاہے آپ وہ بول لیجیے آپ دلیا کو چھوک کے کھا سکتے ہو دودھ دلیا کھا سکتے ہو ہے نا تو وہ جو چھوکتے ہیں نا پلاو چھوکتے ہوئے سوجی کو بھی چھوک سکتے ہو اور بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد میں آپ کو ناستہ کیا ہے کبھی اس کیپ نہیں کرنا ہے ناستہ اس کیپ کو جو کر دیتے ہیں نا ان کو تھکاوٹ رہتی ہے پورے سریر میں درد رہتا ہے چکر آتے ہیں ایسے لگتا ہے کس نے پیٹا ہو پیٹا ہو اپن کو اور ہاتھ پیروں میں نا پندلیوں میں درد ہوتا ہے سیر چکراتا ہے سیر درد ہوتا ہے تو آپ کو صبح ناستہ ضرور کرنا چاہیے اگر آپ لوگوں کے ناستہ کا رواج نہیں ہے آپ لوگ ڈائریکٹ کھانا کھاتے تو کوئی بات نہیں ہے آپ چائے کے ساتھ یا دودھ یا کوفی جو بھی پیتے ہو اس کے ساتھ آدھی روٹی رات کی لے لیجئے پاپڑ پاپڑی کچھ لے لیجئے اس کے ساتھ یا سوجی کا ٹوسٹ لے لیجئے ڈائیجیسٹیو بسکٹ لے لیجئے تو وہی آپ کا ناستہ ہو جائے گا یہاں میں ڈیلی روٹین ڈالتی ہوں ڈیلی بلوگ ڈالتی ہوں تو وہی آپ کے ساتھ چل رہا ہے ساتھ میں تو آپ میرا بلوگ بھی انجوئی کیجئے اور میری باتوں کو بھی سنیے کیونکہ میں اتنا کونفیڈنٹ ہو کے اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ میں نے ویٹ لوس کیا ہے یہاں پر یہ دیکھئے دال چینی بڑی لائچی لونگ تیج پتہ رائی زیرا اور یہ سب میں نے اس کی ہٹڑی میں نے الگ بنا رکھی آپ کیا بولتے ہو مسالدانی ہم ہٹڑی بھی بولتے ہیں اس کو اور یہاں میں آج چھولے بنا رہی ہوں تو پیاز ٹامٹر کا پیسٹ بنایا ہے میں نے اور پیاز کٹ کر کے بھی میں نے ڈالے ہیں چھولے چاول بھی اچھے لگتے ہیں چھولے پوڑی چھولے روٹی چھولے پراتھا چھولے بھٹورے آپ کچھ بھی چھولے کے ساتھ بنائیے بہت ہی ٹیسٹی اور یمیں لگے گا ٹکیا بنا لیجئے چھولے ٹکیا بھی اچھی لگتی ہے لیکن اس کے ساتھ میٹھی چٹنی ہونا بہت جروری اور تھوڑا سا دہی ڈال کے ہرہ دھنیا اور یہ چیز ڈال کے آپ بنا سکتے ہو چھولے میں بھی آپ ہرہ دھنیا ڈال سکتے ہو ہمارے کیا ہے میرے کو نہیں بھاتا ہرہ دھنیا تو میں نہیں ڈالتی ہوں یہ چھولے مسالہ ہے ایوریسٹ کا تو یہ بھی ڈالتی ہوں تو چل رہی ہے اپنی ویٹ لوس جرنی تو بتیس بار کا فارمولا میں نے اپنایا ہے اب بتیس بار کے فارمولے میں کرنا کیا ہے آپ کو کیے نا آپ کو ایک روٹی لینی ہے اس کے چھتیس سے چالیس ٹکڑے آپ کو کرنے ہیں اور فورٹی فائف منٹ لگاتے ہوئے آپ کو آرام آرام سے آرام آرام سے چبا چبا کے ان کو کھانا ہے اتنا چبانا ہے اتنا چبانا ہے کہ وہ میلٹ ہو جائے اور موہ میں سے تبھی گٹکنا ہے اس کو نیچے جب تک کہ وہ بلکل ایک دم ایک جیو نہ ہو جائے پیسٹ نہ بن جائے پانی نہ بن جائے تب تک آپ کو دوسرا گستہ نہیں رکھنا ہے اور تب تک اس پہلے گستے کو آپ کو گٹکنا نہیں ہے مطلب گلے میں سے اتارنا نہیں ہے اور فورٹی فائف منٹ لگا کہ آپ کو کھانا بلکل آرام آرام سے آرام آرام سے آرام آرام سے کھانا ہے ہے نا اس کے بعد میں دیکھئے جہانے تو جہانے ہے نا سوست رہیں گے تو ہی سب کچھ ہے اور اپن اگر کھانے کو ہی ٹائم نہیں دیں گے ٹائم اچھے سے مطلب نہیں کھائیں گے ٹائم ٹو ٹائم نہیں کھائیں گے تو پھر جیون ہی بیکار ہے نا کیونکہ دیکھئے ایک روٹین ایک نیم ہونا چاہیے ہر چیز کا ہے نا اور آپ کو موٹے اناج کا اپیوگ کرنا ہے مکی جوار باجرا دیکھئے ابھی میں بھٹا کھا رہی ہوں ابھی سیجن میں بھٹا کھا سکتے ہو بھٹے کو کئی لوگ دانے نکال کے چھوک کے کھاتے ہیں بھٹے کی کس بنا کے کھاتے ہیں جو کی دودھ سے بنتی ہے جو چٹو اور جلے میں بہت زیادہ پرسید ہے یعنی کس وہ ہوتی ہے ہلوہ بنتا ہے ایک ہلوہ سمجھ لیجئے آپ جیسے اپن اس کا لوکی کا بناتے نا ویسے ہی بھٹے کو قدوکس کر کے اور پھر اس کو بنایا جاتا ہے آپ اس کو چھوک کے کھا سکتے ہو آپ ان کو اُبال کے کھا سکتے ہو آپ ان کی چاٹ بنا کے کھا سکتے ہو مکہ کی ہے نا تو آپ کیسے بھی آپ اٹھوں کو اُبال کے کھا سکتے ہو آپ دانوں کو اُبال کے کھا سکتے ہو آپ پاپکون بنا کے کھا سکتے ہو تو کیسے بھی آپ موٹے اناچ کا اپیوگ کیجئے اور بیجڑ کی روٹی کھائیے مکی جوار باجرہ کی روٹی کھائیے اور سلاد بھرپور ماترہ میں کھائیے اور جو ابھی سیزنیبل فروٹ آ رہے ہیں وہ کھائیے جامون آ رہے ہیں اگر آپ ڈیائیوٹیج کے پیسنٹ ہو تو آپ رام بانے آپ میتھی کا پانی پیجئے اور میتھی کی سبجی زیادہ کھائیے جو دانا میتھی ہوتی ہے اور ابھی جو جامون آ رہے ہیں جامون کا اپیوک کیجئے جامون کو کھائیے جامون کی گھٹلی کو سکا دیجئے پھر اس کا پاؤڈر پیس کے آپ اس کی بھی فاکی لے سکتے ہو اور یہ ہماری چھولے کی سبجی بن کے تیار ہے یمی یمی آگیا نا موں میں پانی آ جائیے آپ بھی کھا لیجئے یہ میں نے رائز فٹا فٹ سے ککر میں بنا دیئے فٹا فٹ کیونکہ میرے بیٹے کو ہی کھانا ہے رائز اس وجہ سے تو میں نے تھوڑے سے بنائے ہیں اور باقی کی میں روٹی بناؤں گی پوڑی ہمارے نہیں کھاتے ہیں کوئی بھی یہاں میں چائے بنا رہی ہوں اور آپ کو یہ نا چھاچ اور دہی کا اپیوگ بھرپور ماترہ میں کرنا ہے چھاچ دہی سام کو نہیں کھانا ہے نہیں تو ریزلٹ اُلٹا نکلے گا گھٹنوں میں پرابلم ہو جائے گی کھٹی ڈکار آئے گی ایسی ڈیٹی کی پرابلم ہو جائے گی اور اور بھی کئی جو ہے دوس پرینامیں آپ گوگل میں سرچ یا یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہو کی رات کو دھئی چھاچ کھانے کے کیا دوس پرینام ہوتے ہیں یہاں دیکھیں میں بھٹا اور چائے پیوں گی آجائی آپ بھی انجوئے کر لیجئے مجھے بھٹا بہت ہی پسند ہے آپ ہے نا جو ہے مو فلی بھی کھا سکتے ہو مو فلی آپ سیکھ کے کھائیے گا نمک میں بھی سیکھ سکتے ہو طویب میں بھی سیکھ کے کھا سکتے ہو اس کو تل کے کبھی مت کھانا کیونکہ وہ تیل چوس لیتی ہے تلتے ہیں تو تلی ہوئی چیزیں ہمارے سریر کے لیے نقصان دائیک ہوتی ہے ہے نا اور کیا کہنا آپ کو جو سبجیوں کا بھرپور ماترہ میں اپیوک کرنا ہے ڈرائی فروٹس کھانے ہیں اور آپ کو قدو کے بیج اور اس کے کیا کہنا خربوجے کے بیج سورج مکھی کے بیج یہ بیجوں کا پریوک آپ کو زیادہ کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی بارائی کی پروبلم نہ ہو کیونکہ ابھی بی بارائی کی پروبلم سب کو ہوتی جا رہی ہے اپن جو ہے ویزیٹیرین ہے پیور ویزیٹیرین ہے اس وجہ سے جو ہے اپن جو ہے ان بیز کا اپیوک کر کے اپن ہے نا جو ہے اس کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے سوامی جی کے ساتھ میں نے کھانا دلوائیا ہے اوپر جو مستری صاحب ہے نا وہ آج ٹیفین نہیں لائے تھے تو میں نے تھالی پروز کی دے دی ان کو وہ بھی کھا لیں گے اور چلیے آج کا 32 بار کا فارمولا یہیں تک اور اگر آپ میرے ویڈیو میں آئی گئے ہو بس 32 بار کا یہی فارمولا ہے چبا چبا کے چبا چبا کے آپ کو کھانا ہے اور دن بھر میں خوب پانی آپ کو پینا ہے نا یہی بس ہے نا یہی فارمولا ہے اور اگر آپ میرے ویڈیو کے اندر آئی گئے ہو تو پلیز چینل کو لائک سسکرائب شیئر سپورٹ کیجئے گا بیل آئیکن گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملے اگر گھنٹی کا بٹن آپ نہیں دباؤگے اول پر کلک نہیں کروگے تو نوٹیفکیشن آپ کو نہیں ملے گا اور فرینڈز فیملی ریلیٹیو میں میرے چینل کے لنک کو شیئر کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور ویڈیوز میں نئے ویڈیوز پر کمنٹ کریں تو سبی کا thank you so much اور یہاں پر سوامی جی کھانا کھا رہے ہیں اور چلیے آگے کا مددہ جو چل رہے ہیں میرے وہی مددے پر بات کرتے ہیں لاسٹ میں ایک کلپ لگائیے گائز ڈھول کے آواز آ رہیے باہر کسی کے اپر کوئی فنکشن ڈھول میں بتانا چاہتی ہوں لاسٹ میں جو ویڈیوز ڈالا تھا میں اس سے پہلے میں ایک ویڈیو جو اوڈیو کلپ ہوتی وہ لگائی تھی جو کی فون کرا تھا اوڈیو کلپ شاید آپ لوگوں نے دھیان سے سنا ہو یا میں اب لگا رہی ہوں دوبارہ لگا رہی ہوں اور وجبوری ہے میری لگانا کیونکہ میں ان لوگوں سب کو سترگ کر دینا چاہتی ہوں جن کے پاس سمپرک میں ہیں یا جن سے بات چیت کرتی ہے یا میں آگھا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم تو دھوکہ کھائی چکے ہیں یا آپ کو بھی یہ بھروسے کے لائک لیڈیز نہیں یہ کوئی سمجھانے کیلئے فون کرتا ہے یہ ان کے ساتھ بھی وزواز گھات کرتی ہے اور ریکوڈنگ کرواتی ہے ایرے گیرے نتھو گیروں سے فون کرواتی ہے بات چیت کرتی ہے تو وہی وہ ہے اور بلوک چل رہا ہے یہاں یہ جو ہماری پرانی گاڑی ہے وہ کھڑی باہر دیکھ ہے اور اس سے آگے جو ہماری ابھی گاڑی ہے وہ کھڑی ہے تو یہ دیکھ یہ پرانی یاد تاجہ ہو گئی آج ایک سمجھ میں یہ گاڑی ہمارے دروازے پر کھڑی رہتی تھی اور سب سے پہلی گاڑی ہم نے یہی لیتی گائز اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا بہت زیادہ اور یہاں پر سوامی جی پیڑ پودو کو پانی پلا کے اور گاؤں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں گاؤں جا رہے ہیں وہ کسی کام سے تو وہ ہی کلیپ ہے یہ گاؤں سے آئے تھے وہ ویڈیو میں نے پہلے شیئر کر دیا اور یہ گلتی ہو گئی تھوڑے الٹے سیدھے ہو رہے ہیں کیونکہ میرا سٹوریج فل ہو گیا تھا تو ویڈیو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں ادھر ڈالتے ہیں تو کلیپ ادھر ہو جاتی ہے اور گاؤں سے آئے تھے وہ ویڈیو میں نے پہلے ڈال دیا اور یہ ابھی جا رہے ہیں پھر یہ سام کو آئے وہ ویڈیو میں ڈال چکی پہلے ہی ہے نا کیا سام آئے تھے وہ بھی میں ڈال چکی سب کچ ابھی یہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں گاڑی یہ دیکھئے یاد تاجہ ہو گئی نا گائج اس پہ بھی دادورام ستی رام لکھا ہوا ہے اور ہماری گاڑی پہ بھی پیچھے گنگا پتر لکھا ہوا ہے اور ہماری جو ابھی گاڑی ہے اس پہ بھی گنگا پتر لکھا ہوا ہے گنگا میری ساسو ماں کا نام ہے اور میری بیٹے نے بھی گاڑی پہ نام لکھوا رکھا ہے گنگا پوتر دادی کا پوتا تو وہ بھی میری ساسو جی کا نام ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اپن تو ایک اوڈیو رکورڈنگ پیچھ لگا رہی ہوں پہلے والی ہی ہے تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کی میں کیا لگایا ہے کوئی نئی چیز لگائی ہے یا نہیں یہ پہلے والی ہے لیکن آپ لوگ دھیان سے سنیے گا اس میں جس ویکتی کا نام لے رہی ہے بھائی صاحب میں آپ کو بول رہی ہوں آپ آگا ہو جائی کیونکہ میں بین آف روپ کے کوئی بھی کسی کا بھی نام نہیں لیتی ویڈیو کے اندر کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ قانون ہے سبوت مانگتا ہے قانون میں جو ہے اپنے بولنے والی بات نہیں چلتی ہے قانون سبوت مانگتا ہے مجھے یہ پتہ ہے میں جانتی ہوں اتنا نولیج ہے میں چھین سال کیوں میں بھے بڑی ہو چکی ہوں تو اتنا مجھے نولیج ہے گیان ہے نا کہ قانون سبوت مانگتا ہے اور سبوت پہ ہی چلتا ہے تو یہ لیڈیز جس نام لے رہی ہے سب سے پہلے اس نام کو میں نے دو تین بار ریپیٹ کر کے اس ویڈیو میں لگایا ہے ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں ریکوڈ کر رہا ہے آپ دھیان سے سنیے کہ یہ کس کے پاس جانے کی بات کر رہی ہے اور ایسے بھی بول رہی ہے کہ میری دوسرا یہ بھی بول رہی ہے کہ میری اس سے بات ہو گئی ہے اور وہ مجھے لینے آنے والا ہے اس ٹارٹنگ میں ہی یہ بول رہی ہے آپ بہت دھیان سے ویڈیو دیکھے رہی ہوں لیکن میں اب اس لیڈیز کی ہی بیان کر رہی ہوں میری ممی کے ساتھ میرے بھائی کے ساتھ میرے ساتھ میرے ہزبین کے ساتھ رہی ہوں نہ کہ میں ابھی بات کر رہی ہوں میں ابھی ورطمان کی بات نہیں کر رہی ہوں ہماری طرف سے یہ کہیں پر بھی ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں کوئی ساہو کار نہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمارے یہاں سے یہ کانڈ کر کے گئی ہے اور اس بیٹی سے جتنی بات کچیل میں کہی تو بیٹی خود قبول رہی ہے یہ بات کہ ہاں ممی نے یہ کیا ہے ہاں ممی ایسے کرتی دو ہجار چودہ یا دو ہجار تیرہ سے میں سوشل ورک کر رہی ہوں تو میں ایسے یہاں پر ہے آج اتنے سال ہو گئے سالوں لگا دی تو میں نے بھی آدمی کھوپڑیا چرائی مجھے گیان ہے کون کیسا اور کیسا وقت ہے مجھے اس چیز کا گیان ہے نولیج ہے تو آپ سٹائٹنگ کا ضرور دیکھئے گا یہ ان بھائی صاحب کو بدنام کر رہی ہے تو بھائی صاحب آپ جو بھی ہیں جہاں کے بھی ہوں جو بھی ہوں میں آپ سے پہلی بات تو میں آپ سے معافی مانگنا چاہوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں آپ کون ہو کس نہیں دیتا ہے میں کسی کے بارے میں نہیں جانتی ہوں تو میں نہیں بول سکتی اور نہیں میں کسی کے بارے میں جب تک پروف نہیں ہوتا ہے تو میں نہیں بولتی ہوں اور نہیں میں آپ کو بدنام کرنا چاہتی ہوں تو میں نہیں بولوں گی لیکن آپ کو ایک بات ضرور بول چاہوں گی آپ اگر بینا مانگے اگر کسی کو ایڈوائز دیتے ہیں تو وہ جیرو بیلنس ہوتی ہے لیکن میں پھر بھی کوئی بات نہیں میری ایڈوائز جیرو بیلنس ثابت ہوگی لیکن میں پھر بھی آپ کو ایڈوائز دینا چاہوں گی مان ہانی کا کیس کو اس لیڈیز کے اوپر کس کون آنے والا ہے کس سے بات کری ہے کہاں جانے والی ہے میرے بھائی کو میری ممی کو کئی جگہ سماج میں آپ کا نام لیا ہے اور بولا ہے اور میرے بھائی کو بھی بولا ہے میری ممی کے سامنے بولا ہے یہ بولا ہے میرے چھوڑے بہت اچھے جیون یاپن ہوئے گا میرے بھائی نے انگلیس میڈیم اسکول میں برتی کرا رکھا تھا آج بھی وہاں کے ہیڈ ماسٹر صاحب گواں ہیں آج بھی پورا گواں گواں ہیں وہاں کچھل کا یہ انگلیس میڈیم اسکول میں جاتا تھا کیا کمی رکھی ہم لوگوں نے جو یہ بدنام کر گئے اور میں نے دہیج کے سامان پیچھے کلپ لگائی میں 6 لاکھ روپے کا دہیج اسکے لگایا ہے اس کی بیٹی کو کنیادان پیچھوٹر ہزار کی جویلری اس کو دیئے میں منگل ستر موٹے موٹے پائجب unlimited چیزیں میں نے اس کو خرید خرید کے دیئے وہ الگ ہے اس کی بیٹی کو یہ پانچ لاکھ میں بیچ رہی تھی ہم بیچ دیتے جب سوامی جی کو پتا چلا کہ یہ بیٹی کو بیچ نے والی ہے تو پھر ہم نے بولا کہ بھائی یہ دادو دوارے کا نام بد نام کر دے کالک پج جائے ہمارے موہ پہ ہمارے سماج میں سیر اوچھا اٹھا کے نہیں چل سکتے ہم لوگ کہ ایک لڑکی کی دلال دلالی کھاتے ہو کس بات کی دال روٹی کی کمی ہے ہمارے یہ پانچ لاک اس کو پانچ لاک نہیں ملے تو یہ اچھل کود کرنے لگ گئی تو بھائی صاحب ہمیں نہیں بیچ کنیا کنیا کا دان مہان دان ہوتا ہے تو میں نے اس کی بیٹی کا گھر دوارہ یا کچھ بھی دمکی دیتی ہے تو کر دے جا کیس تو کیا کرنا چاہتی ہے کر دے میرا بھائی جیل میں بیٹھے گا بیٹھ جائیں گے بیٹھ جائے گا کئی لوگ آج کتنے آج گاندھی جی بیٹھے جیل میں دیش کو آجاد کرایا کتنے نیتا سیتا سوارت کے لئے جیل میں بیٹھتے ہیں گلتی تیری چوری اوپر سے سینا جوری اور کون پاگل ہوگا جو تیرے جیسے پاگل عورت کی باتوں میں آئے گا تو کیس ٹھوک جھوٹے ہمارے اوپر آروم لگاتی بینا پروف کے میں بات نہیں کرتی ہوں کسی سے بھی میرے پاس ریکورڈنگ ہے اور اس وقت کی بھی جس کو میں بدنام نہیں کر جو میرے سسرال کے وقت ہیں ان کی بھی پوری ریکورڈنگ ہے جو اس نے باتیں بولی ہے اور رہی بات ساتھ میں جو اسٹارٹنگ میں جس کا نام لے رہی ہے اس کی اس کو بھی بدنام کر رہی تھی اور اس کے بارے میں یہ اُلٹا سیدھا بولی ہے ٹھیک ہے اُلٹا سیدھا تو کیا بولی ہے یہ بولی ہے وہاں جا رہی ہوں یہ رکھ رکھ رہے گے یہ رکھ گے اور مجھے یہاں سے زیادہ اچھا رکھ گے پھلانا ڈیم کا یہ اس بات کا ثبوت ہے بینہ ثبوت کے میں بات نہیں کرتی ہوں جو کوئی وقت اس عورت کا ساتھ دے گا یا میرے ہزبین کو فون کرے گا یا مجھے کرے گا یا یوگیس کو کرے سب سے پہلا کیس ڈھوک گی میں مان ہانی کا دادو دوارے کو بدنام کرنے کا دادو دوارے کی مان مریاد پہ ٹھپا لگانے کا پہلا کیس میں ڈھوک گی تو کیس تو کیا ہے تو ایسے دمکیا مدلو لوگوں سے میرا بھائی تھا اس کے لئے پپو کیس ٹھوکے گا اس سے میری بات ہوتی ہے کوئی چھوٹیا نہیں کوئی بھی جو تیری باتوں میں آجا میں گالی دے رہی ہوں میری ایسی بھائی نہیں ہے لیکن مجھے میرا گصہ پارا بہت چڑھا ہوا ہے مات پر سے پھر جاتی ہے انسان کے دیکھو پھر آپ اس نے میری بھی دادو پنتی سوامی پریوار میں اس کو اینٹر نہیں ہونی چیئے ایسی لیڈیز کو اور جو کوئی کیس کرنے میں اس ساتھ دے گا میں سب سے پہلا ہی کیس اس کے لئے کوئی فون کرتا ہے میرے ہزبین کو اس کے لئے کیونکہ کئی لوگ نے پہلے بھی فون کی تھی تُم لوگ پتی پتنی میں دراد ڈلوا کے لڑائی جگڑے کروا کے مجھے لیتے ہو تم لوگ ہے نا تو میرے ہزبین کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اور بول دیتی سودر جائیے تھوڑے سے اور پہلے دیماغ لگ کے سوچ یہ اس لیڈیز کے کینے میں کون آئے گا کیا میرا بھائی تھا پپو آئے گا کینے میں پپو 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 کر رہی ہے یہ انگلی پہ نچاتی ہے کیا لوگوں کو کوئی اس کی بات میں آجائے ہمارا کیس پہلے چل رہا ان کے اوپر ڈکیتی وہ ڈال کے گئے چالیس تولہ سونا لوٹ کے وہ گئے اٹھارہ جنڈ رات کو وہ گئے مکان آج سات بچو کھا جائے ان کو کچھ ہو جائے بھگوان یہ بولے نات شیو شنکر بھگوان کی جے ہو پو ناک دیوتا اب ہمارے ساوان چل رہا سور بھگوان تو آج کچھ بھی ہو جائے ان کو جیو جنتو کھا جائے تو اس کا دھنی کون ہے نا میں نے youtube کے مادیم سے social میں کیونکہ ہماری بات چیت فولو پر نہیں ہوتی ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے میرے بھائی جو تھا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں میں جو میرا بھائی تھا اس کو میسیج پہنچ آیا ہے جا کے پاپا کو سمال رہی بات یہ لیڈیز جو کیسو دمکی دیتی ہے اس کی تو عادت ہی یہ ایسا ہی کانٹ کرتی ہے پیسے کی مانگ کرتی ہے میرے بھائی کے پاس پیسے ہوتے تو وہ سادی پیسا نہیں لگا دیتا تھا وہ جمین ہے اور کچھ بھی نہیں ہے وہ اس کا خرچہ چلاتا ہے وہ بھی بیجلی بیجلی کا elektronik کام کرتا ہے اس سے نیمو کے باغ تو ابھی نیمو کا باغ ابھی دو سال نیمو نہیں دے گا تو سارا خرچہ میں نے کیا ہے ساڑھے چھے لاکہ ایسان فراموس عورت سرم کر سرم نکٹی تھوڑی تو سرم کر گھٹ کھانی گھٹ کھاتی رہتی چوئیس گھنٹے عجت نام کی رین سین لکھن تو تیرے کچھ ہے نہیں سماج میں ادھر ادھر میری ممی کے سوسرال میں فون کرتی جب تیرے کو جواب ایک دم دو ٹکے کا مل تیرے جب پھر سوسکو آتی ہے تو آرے آگا سمبو باگ تل جیس آلو آگا 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 سمبو باگ تل جیس آلو آگا 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 موسیقی موسیقی موسیقا 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 تو آپ نے ریکوڈنگ سنی دھیان سے سنی ہے اسٹارٹنگ میں یہ کس کا نام لے رہی ہے کہ اس سے بات ہو گئی ہے اور وہ آ رہا ہے مجھے لینے کے لیے آپ دھیان سے سنیے اور بھی باتیں ہیں ان ویقتی کی اور بھی باتیں ہیں جو ہم لوگوں کو کہی گئی ہے اور ریکوڈنگ ہے میرے پاس اس چیز کا ثبوت ہے لیکن وہ اس ریکوڈنگ میں کیا ہے میں ان ویقتی کو بدنام نہیں کرنا چاہتی جو کی میرے سسرال کے ہیں کیونکہ میں ان کی ریسپیکٹ کرتی ہوں میں ان کی آدھر کرتی ہوں سممان کرتی ہوں میرے لئے انہوں نے کبھی ایک شبد بھی اُلٹا سیدھا نہیں بولا اور نہیں میرے سے جو ہے نہ میں نے سنا کبھی کسی کے دوارہ کہ انہوں نے میرے بارے میں کچھ اُلٹا سیدھا بولا اس لئے میں ان کو بدنام نہیں کر سکتی اس کلپ کے ساتھ وہ جو یہ جس ویقتی کی سٹارٹنگ میں بات کر رہی ہے وہ بھی اس کلپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ میں کٹا کٹی نہیں کر سکتی اگر یہ لاسٹ میں بولتی نا یہ لیڈیز تو میں اس کو بیچ میں سے کٹ دیتی اب وہ بیچ میں کبھی ان کا نام کبھی ان کا نام کبھی ان کا نام کبھی ان کا نام تو میں اتنا جو ڈیٹیل میں جو میں کٹ نہیں سکتی کہ ہماری ایڈٹنگ میں ایسا ہے ہی نہیں کوئی چیز کے بھائی اتنی کٹنگ کر دیں ہم اور یہ جو وہ دیج کا سامانہ جو ایک ایک چیز میں نے برانڈیڈ کمپنی کی دی ہے ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہے یہ پھر بھی اتنی نفٹی بوچی ہے رشتہ دار اس کو سمجھائیں سمجھائیں اس کو جو رشتہ دار ہیں وہ سمجھائیں اس کی بیٹی کی میرے پاس پوری پوری ریکورڈنگ ہے اس کے پورے پریوار کی ریکورڈنگ ہے اور میں بتا دوں میرا ایک بھائی تھا اس کا ایک موبائل تھا وہ اتنے دنوں سے خراب تھا وہ اب ٹھیک ہو چکا ہے اس میں بھی مجھے کئی ثبوت واتس اپ کی چیٹنگیں ملے اور ویڈیو ملے ہیں تو وہ سب بھی میرے پاس گواہ کے روپ میں کام آئیں گے اگر وان لو اور جو ڈکیتن نے مجھے میرے یوٹیوب سارے چینل پر جو اس نے میرے کو الٹے سیدھے کمنٹ کیے اس کے سکرین شوٹ میرے پاس موجود ہیں اور جو شوشل میڈیا میں جو فیس بک میں جو مجھے ان کے ریلیشن والوں نے اُلٹا سیدھا بولا اور اُلٹا سیدھا وہ سب بھی سکرین شوٹ ہے نا